بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہو جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہوئے اقبال ورچ والیکیڈمی تو آج ایک اور کلاس لے لیتے ہیں ایک اور الڈرہ کا ایک نئے کلاس جو کہ الائیمنٹ سٹیپ تری ہیں یا شارٹ کٹ کیز جو ہم پڑھ رہے تھے تو اس کا کلاس ہے تو پہلے ہم جو پڑھ چکے تھے وہ آلڈڑی یہ ذرا میں یہ آپ کی سامنے لے کر آتا ہوں شیفٹ پلس ایپ ٹو کے وساطت سے تو اس میں ہم نے باٹم ایلائن کیا تھا سینٹر اور ریزنٹل ایلائنمنٹ کی تھی اس نے اور ورٹیکل لیپٹ ایلائن رائٹ ایلائن اور ٹاپ ایلائن تو یہ آلڈڑی ہم پڑھ چکے ہیں تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پہلا پچھلی والا کلاس دیکھ لیجئے گا کہ جو ابجکٹ سے اس کے ایلائنمنٹ ہم نے کی تھی اس کے بعد دی والا کلاس پہ ہم نے لیا تھا جس میں کنٹرول جو آرڈر ہے نا کنٹرول پیج اپ کنٹرول پیج ڈاؤن کنٹرول کے ساتھ اور شیپٹ پیج اپ اور شیپٹ پیج ڈاؤن اس کے ساتھ جو آرڈر کے بارے میں تھا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں آلڑی آج ایک تیسرا جو اس کا سٹپ ہے شارٹ کٹ کیز کا ایک چوٹا سا کلاس ہے تو مسان سا ہے مایکرو سوپٹ آپ اس ورلڈ ایکسل کے اندر بھی ہے یہ سب کچھ تو آپ کو پتا ہوگا جو کی کنٹرول بی اور یو اور آئی اور ایچ اور ای اور ایل اور آر ہیں اس میں یہ اگر فورس لائن آپ کو تھوڑا سا ڈیپرنٹ نظر آرہا ہوگا باقی جو جتنی بھی ہیں وہ مایکرو سوپٹ ایکسل اور ساری وہی ہے اس میں کوئی نئے چیز نہیں ہے چلے اس کو کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح اپلائی کریں گے بولٹ اٹالیک انڈر لائن فورس ایلائن سینٹر ایلائن اور لیپٹ ایلائن کو یہ نہیں تھے میں نے اقبال ورچولی کیڈ میں لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایف ایٹ کلک کریں باقی شایٹ کیس کی بارے میں میں آپ کو آگے آنے والی کلاسز میں بتاؤں گا اس میں سے آپ نے کرنا کیا ہے جس چیز کو آپ نے بولٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اگر سیلیکشن نہیں کرو گے تو سارا بولٹ ہو آئے تو اقبال کو میں نے سیلیکٹ کیا اور پھر کنٹرول پلس بھی تو یہ بولٹ ہو گیا اس کو اگر آپ سامنے لے کر آنا چاہتے ہوں تو آپ نے شیپٹ ایپ ٹو کو کلک کرنا ہے یہ سامنے آ جائے گا شیپٹ ایپ ٹو زوم سیلیکٹڈ اوبجیکٹ اچھا یہ ورچول کو میں ذرا سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کو اگر ہم اٹالک کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پلس آئی تو یہ اٹالک ہو گیا اسی طرح یہ ایک ایڈ میں لکھی ہوئی ہے اگر اس کو ہم بولٹ کرنا چاہتے ہیں اٹالک کرنا چاہتے ہیں یا انڈرلائن کرنا چاہتے ہیں چلو اس کو انڈرلائن کر لیتے ہیں کنٹرول پلس یو تو یہ انڈرلائن ہو گیا تو بولٹ انڈرلائن اٹالک یہ تو مائکروساپ فورڈ اور ایکسل اور باقی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر یہ بالکل کامن ہے اور یہ فور سے لائن ہے چلو یہ ایک کالم کے اندر ہم نے لکھائی کی بھی ہے ایک ٹیکسٹ ہے یہاں پہ شیفٹ پلس ایپ ٹو کی وساطت سے اس کو سامنے لے کر آتے ہیں اور اس کو سیلیٹ کر لیتے ہیں جو ٹیکسٹ ہے نا اس کو سیلیٹ کر لیتے ہیں ایک پوشن پھی بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور سارا بھی آپ سیلیٹ کر کے اپلائے کر سکتے ہیں چلو اس کو سیلیٹ کر لیتے ہیں اب اگر ہم اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو جسٹیفائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو یہ spaces خالی ہیں تو justify اس کو کہتے ہیں کہ یہ سارے بر جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے توڑا سا space زیادہ ہو جاتا ہے اور control J کلک کرنے سے اس طرح یہ justify ہو جائے گا ٹھیک ہے control J justify اور اسی طرح اگر آپ اس کو left align کرنا چاہتے ہو تو right align left align کرنا چاہتے ہو تو left align center align کرنا چاہتے ہو تو center align تو یہ بھی آپ easily کر سکتے ہو یہ left align ہو گئے اور ایک اور چیزیں جو کہ control J ہیں control J مطلب force align تو force align میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو align کر جاتے ہو لیکن اگر آپ یہ نیچے والا line دیکھو تو یہاں پہ spaces بہت زیادہ ہو گئے between words and as well as between characters character کا دوسری character کے درمیان جو space تھا وہ بھی زیادہ ہو گئے تو یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے اس کا زیادہ تر ہم justify کو use کرتے ہیں یا left align کو یا right align کو استعمال کرتے ہیں تو i hope کہ یہ بات یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ kindly channel کو like کریں subscribe کریں اور share کریں ٱ اکلام اللہ حفظ